نیوز کیفے گھر سے آ رہا تھا تو راستے میں میں نے ایک بائیک والے کو دیکھا جو کہ بہت بری طریقے سے بائیک چلا رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی غلطی کی ویسے یا کسی کی غلطی کی ویسے اسے چوٹ لگ جائے ایسے ہی ہوا اور اسے ایک گاڑی نے ہٹ کیا وہ ایکشلی خود بہت غلط آ رہا تھا اور اسے چوٹ لگی وہ گرا ہے اور جو روڈ کے بیچ میں ایک بیلٹ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ لٹک گیا اپنی شرٹ کے پھس جانے کی وجہ سے اس کی شرٹ جو ہے اس کے ہینڈل میں پھس گیا اور وہ دوسری سائٹ پہ نہیں جا سکا یعنی کہ اسے قدرت نے بچا لیا اگر وہ دوسری سائٹ پہ چلا جاتا تو سامنے سے گاڑیاں آ رہی تھیں اور پتہ نہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوتا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے ماں باپ کے لیے بہن بھائیوں کے لیے بچوں کے لیے آپ کچھ نہ کچھ رزق کی کٹھا کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے پیٹ بھرنے کے لیے پتہ اتنا نیک کام کتنا اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا اگر آپ اپنی طرف سے انپٹ اور ڈال لیں اگر کوشش کر لیں کہ آپ ہیلمٹ پہن لیں تو کتنا اچھا ہو جائے پتہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے خود شامل کرنی ہے اپنی ذات میں دیکھئے جس کے جس کے اوپر موت آتی ہے وہ تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے مگر جو پیچھے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جتنی تکلیف ہم لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں اس کے بارے میں شاید ہم نے کبھی نہیں سوچا کوشش کریں سارے دوستوں سے درخواست ہے جو بائک پہ ٹرابل کرتے ہیں وہ ہیلمٹ ضرور پہنیں اور جتنی بھی میری ماں بہنیں گھر بیٹھی اس وقت جو سن رہی ہیں یا دیکھ رہی ہیں وہ اگر ان کے گھر سے اگر کوئی جاتا ہے ان کا بیٹا بھائی شوہر مطلب کوئی بھی اگر گھر سے باہر اگر نکلتا ہے تو اسے ریکویسٹ کریں کہ آپ جو ہیں وہ ہیلمٹ پہن کے جائیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت توجہ والی بات ہے مطلب ایک پریشانی والی بات بھی ہے یہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں ماں کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں ان کی بات سنے بغیر ابھی وہ ان کی بات پوری نہیں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اوکٹی کا دیکھ لکھ یہ کہہ کہ ہم باہر نکل جاتے ہیں کیوں باہر دوست انتظار کر رہا ہوتا ہے بڑا ہمیں ایک سوچنے کی ضرورت ہے کہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ ماں جو صبح سے ہمارا انتظار کر رہی ہے یا چلیے اگر صبح کا وقت ہے تو جس نے رات کا ہمارا گھر آنے کا انتظار کیا ہے صبح صبح ہمارے اٹھنے سے پہلے اٹھ کے اس نے ناشتہ تیار کیا ہے ہمیں اٹھایا ہے مطلب کس طرح وہ اپنی نین کو قربان کر کے وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اتنے آپ کی خدمت کر رہی ہے اور آپ نے اس کی پوری بات بھی نہیں سنی ہے کہ ایک دوست باہر انتظار کر رہا ہے چلے وہ ہو گیا صرف یہ سوچئے گا کہ آپ کے باہر چلے جانے کے بعد وہ ماں اپنا سارا دن کیسے گزارتی ہے وہ کیا سوچتی ہے اسے کتنا دکھ پہنچتا ہے کتنی تکلیف پہنچتی ہے کیا ہم اس کا ازالہ کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کوئی زیادہ بڑی چیزیں نہیں ہیں مگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہماری شخصیت کو بدل کے رکھ سکتے ہیں اور اس سے ہم ایک بہت اچھی زندگی کی طرف جا سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہے اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں اوکے تو شو کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں آج کے موضوع کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے محبت محبت کے بارے میں بچہ ہو یا کوئی بڑا ہو یا ابھی پھرکل کوئی جوان نوجوان میری عمر کا اگر کوئی نوجوان ہو اسے بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ محبت کیا اور ہر ایکی محبت کے بارے میں ایک الگ الگ رائے ہے آج ہم محبت کے بارے میں بات کریں گے آپ لوگوں کی دھیر ساری کالز شامل کریں گے اور آپ لوگوں کی رائے لیں گے ہم لوگ کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے نیوز کیفے ایک بریک کے بعد دوبارہ ملقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں نیوز کیفے میں نیوز کیفے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اپنے آج کے موضوع کے حوالے سے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تب سے جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تب تک ایک محبت کا رشتہ جو ہے نا اس کے اندر برقرار رہتا ہے بس میرا خیال ہے وہ اپنی ڈائریکشنز بدلتا رہتا ہے اسے محبت کس سے کرنی دنیا کی محبتوں کی بات کرنے ہیں باقی محبت اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یقیناً محبت کے بارے میں بات کریں گے آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں کال کرنے کے لئے جاتا ہے بھی کہ میں آپ کو اپنے مہمان کا تعرف کروا دوں گی جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ہماری بڑی اچھی دوست ہیں بڑی خاص مہمان ہیں ان کی آواز آپ اکثر سنتے رہتے ہیں ریڈیو پہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹنگ بھی کرتی ہیں اور میں تو بچپن سے ان کی ہوسٹنگ بھی دیکھ رہا ہوں بھئی میں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں شگفتہ یاسمین بچپن والی بات نکال دے بچپن والی بات نکال دے بچپن امتابی سے شروع ہوا گا کیسے آپ ملکل تک تک خریدت ماشادل میں بلکل تک تک ماشادلہ بڑی اچھی لگ رہی ہے سبا سبا اتنے سارے کلرز بائی نائس محبت کی بات ہو رہی ہے کیا بات ہے محبت کی بات ہو رہی ہے اور سائر رنگ چنہیں وہ محبت میں ملتے ہیں ملکل صحیح بات ہے محبت کی تو بھی آپ محبت کی تبھی تو شادی بھی کی اچھا زبردہ زبردہ تو جن لوگ محبت نہیں ہیں وہ شادی نہ کریں نہیں نہیں بلکل شادی کریں شادی کے بعد بھی محبت ہوتی ہے یہ ہاں اور اگر شادی نہیں بھی کر رہے ہیں تو بھی محبت ہوتی ہے اچھا محبت جو ہے جسے آپ نے اپنے ابھی اس سارنگ میں کہا کہ محبت بہت سارے روپ میں ہمارے درمیان موجود ہوتی ہے اور زندگی کیا یہ دنیا جو ہے وہ محبت کی وجہ سے خائیں بے شک چھیک ہے نا تو اب اگر ہم رشتوں کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کے جو حسبن سے محبت ہوتی ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے بچوں کی محبت ڈفرنٹ ہوتی ہے ماں باپ سے ڈفرنٹ ہوتی ہے مطلب محبت کے مختلف آپ کو جو ہیں وہ روپ نظر آئیں گے آپ یہ نہیں کہ سکتے جو محبت آپ نے میاں سے کر رہے ہیں وہی آپ کو اپنے بہل بھائی سے کسی اور کی میاں سے جو اکثر رویشن لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ہی میاں سے محبت کریں وہ زیادہ بہتر ہے صحیح بلکل صحیح اچھا بھی ریڈیو پہ آپ شوز کر رہی ہوتی ہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے میں نے سنا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ریڈیو سنتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ آواز سننے کے ساتھ ساتھ انہیں کسی آواز کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے ہاں ہوتی ہے اب وہ اس کے پیچھے والے انسان کو جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ وہ انسان کیسا ہے مطلب اس کے پہلے سے پندرہ بچے ہیں ساتھ شادی ہیں ہرے رنگ کا ہے مطلب کوئی کسی سے غرض نہیں ہے مگر اس سے ان سے محبت ہو گئی اور اکثر ایسا بھی ہوا ہے ہماری ایک دوست ہے سنا ہمائیو وہ بتا رہی تھی کہ ایک صاحب اسی طرح ان کی محبت میں گرفتار ہوئے ہیں تو وہ ہاسپیٹل میں پڑے ہوئے تھے اب انہیں جا کے سپیشلی ملنے گئی ہیں کہ کیا ہو گیا آپ کو اپنے آپ کو سنبھال تو آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا اور جہاں تک بات ہے یہ والی کہ آواز سے محبت ہو جاتی ہے کافی لوگوں کو ہوتی ہے کیونکہ ایک اور بھی فیکٹ ہے کہ ریڈیو پہ جن کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ پرسنالیٹی دیکھنے کے میں بھی یا پھر شکل کے طور پہ بھی وہ بڑے خوبصورت ہوں لیکن آپ آواز سے جو ہے وہ ایک تصویر بنا لیتے ہیں اس انسان کی اور اس کے بعد انفیکٹ اس آواز سے ریلیٹ کر کے جس کی اپنے تصویر بنائی ہوتی ہے آپ کی محبت اس سے ڈیولاپ ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی کبھی جب وہ محبت سامنے آ جاتی ہے پٹوٹ بھی جاتی ہے وہ تصویر ساری ایسے ہوئی دیتے ہیں پانی میں گرگی ایسے ہوگی بسر ایسا بھی ہوتا ہے اچھا تو آپ کے ساتھ کچھ مطلب اس طرح کا انسانٹ ہوا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا کسی نے آپ کی آواز سے محبت نہیں کی میری آواز سے لوگوں کو اچھی زیادہ لگتی ہے نہیں میں پیچھے آنے ہی نہیں دیتی لیکن یہ ہے کہ آواز سے محبت ہوتی ہے لوگوں کو آواز سے محبت نہیں ہوگی تو وہ ایف ایم کا وہ پرگرام بھی نہیں سنیں گے آواز سے محبت ہے تو وہ پرگرام سن رہے ہیں نا صحیح بات کیونکہ آپ کی آواز اچھی لگ رہی ہونا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سنس دیا ہے بڑا فرق ہے تینوں میں ہم ہر چیز کو جو ہے نا وہ محبت کے اس میں لاکھ یہ جو ہے نا کہتے ہیں جی یہ ساری چیزیں محبت ہیں ساری چیزیں محبت نہیں ہیں عشق بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے اور عشق کا کوئی علاج نہیں ہوتا محبت جو ہوتی ہے وہ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ جی بار بار گنجائش نکل آتی ہے وہ بار بار گنجائش ات سے نکلتی ہے کہ یا تو پہلے والی اٹریکشن ہوتی ہے دوسری والی محبت ہوتی ہے یا پھر دوسری والی آپ کے اٹریکشن ہوتی ہے پہلے والی محبت ہوتی ہے اب یہ کرتا ہے پرسنن تو پرسنن کہ وہ کیا چاہتا ہے وہ کتنا سنسیر ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس سے بھی محبت تھی مجھے میں نے اس سے بھی شادی کر لی اب وہ دوسری آئی مجھے اس سے بھی محبت ہو گئی میں نے اس سے بھی شادی کر لی تو پہلے والی اٹریکشن ہوتی ہے وہ محبت نہیں ہو سکتی محبت بدلے گی نہیں کبھی نہیں اس کے پر بہت سارے وچار ہیں ایک جو میں جانتا ہوں جو میں نے پڑھا مجھے وہ کافی اچھا لگا اس میں یہ تھا کہ عشق جو ہے وہ لاحاصل ہے محبت ایک بار ہوتی ہے زندگی میں اور پیار جو ہے وہ کسی پہ بھی آ جاتا ہے تو یہ اچاہت ایک چیز ہوتی ہے اچاہت ایک اور چیز بھی ہوتی ہے وہ ہم نے دسکس کریں گے مجھے اٹریکشن ہوتی ہے وہ پچاس سال سے بات کے بعد جو مرد حضرات ہوتے ہیں انہیں جو محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں ابھی الگ الگ بچار کے بارے میں بات کریں گے ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ ہلو ہلو میرا خیال ہے کوئی پون ملا کے پھول گئے یہ پہ بات نہیں ہے آپ میں کال کر سکتے ہیں کال کرنے کے لیے ہمارے نمبر ہے 0213513450 کال کیجئے بات کیجئے محبت کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے کیا بچار آپ کیا سوچتے ہیں محبت کے بارے میں یہ پیار عشق محبت جو ہے یہ کیا ہے پھر پاس کچھ بڑے انٹرسٹنگ سے فیکٹ ہیں ایک فیکٹ ایسا ہے جو میں نے پہلے بھی شامل کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی انسان سے ملتے ہیں تو چار سے پانچ منٹ کا وقت لگتا ہے اور ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ شخص یہ انسان پسند ہے یا نہیں پسند پھر ایک بڑی مزے کی بات مطلب میرے لیے بھی نہیں تھی وہ یہ ہے کہ جب دو پیار کرنے والے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دونوں کی ہارٹ بیٹ ایک لیول پہ آجاتی ہے یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے مجھے ایک اچھا لگا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں بلکل صحیح بات ہے یہاں لیکن ایک چیز اور ہے یہ بلوڈوٹ کلیکشن جل رہا ہوتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ویسے بھی کہتے ہیں اگر آپ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں تو آنکھیں چورا رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا مدد سب بلکل بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو محبت ہو گئی آپ سبزی والے کے پاس گئے ہیں تو مجھے دو کلو آلو دے آپ کو سبزی والے کیوں یاد ہے مطبع بتا رہو نا خواتین اکثر سبزی اپنی لینے جاتی ہیں باہر تو یہ نا اور ان کے بات پر سیریس ہو جائیں اور مطبع ہر چیز ہر بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنا شروع ہے رکشے والے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے صدر جانا ہے کتنے پیسے لیں گے اس لئے تو کہتے ہیں اگر سورب ہے ہونے جاتی نہیں لے گئے اس طرح کے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنے پیس مس انڈرسٹینڈ کر جائیں گے یہ کلیر کرنے کے لیے میں نے یہ بات ہے کی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ بہت غلط ہو جاتی ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اقلاقی طور پر آپ سے بہت محبت سے پیش آرہے ہوتے ہیں لیکن وہ اقلاقی طور پر آرہے ہوتے ہیں اور جو لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کو غلط سہمی ہو جاتی ہے کہ شاید اس کو مجھ سے محبت ہوگی اور مجھے بھی محبت ہے یہ چیز تو بہت فرق ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے لے رہے ہیں کسی کے اچھے اقلاق کو محبت نہ سمجھ بیٹھے یہ نہیں سمجھ بیٹھیں کہ محبت چلو وہ محبت کا رشتہ ہے لیکن وہ والا نہیں ہے جو آپ جس محبت کو لے کے سمجھنا شروع جاتے ہیں کہ اس کو یہ والی محبت ہو گئی ہے مجھ سے بس اس کے بغیر تو میں رہی نہیں سکتی اس کے بغیر تو میں رہی نہیں سکتا تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر آدمی بعد میں یہ کہتا ہے جی میں تو اقلاق سے پیش آرہا تھا خالی یہ تو میرے نیچر میں ہے آپ غلط سمجھ گئیں گے آپ غلط سمجھ گئے تو وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو خود سمجھنی ہوتی ہیں کچھ وائپز ہوتی ہیں جو ہمارے کہنا چاہیے اوراں میں سے آرہی ہوتی ہیں اور ہم ان وائپز کے حساب سے جا کے چیزوں کو سمجھ لیتا ہی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہے یہ والی اور وہ والی محبت مگر محبت اس کے بارے میں صرف یہ ہی کہہیں گے کہ محبت ایک بہت ہی پاکی ذات سا جو ہے ایک جذبہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں میں میسج بھی کریے اس وقت ہمیں ایک بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے بہت ساری اور چیزیں وہ شامل کریں گے جب محبت کو قصوروہ ٹھہرا کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں جو لوگ ان کے بارے میں بات کریں گے کہیں مجھائیے دیکھتے ہیں نیوز کیفر